مدہ سر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے آفٹر سچا سٹرگل جو کہ وہ آئی ڈی اے کرتا ہے اور کر رہا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ الیکشنوں کے بعد کیا کرے آپ لوگوں کے لیے کیا کرے سر میں بالکل ہی سے میں اپنے آپ کو ویڈراؤ کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کچھ نہ کریں ایٹ لیسٹ پیشنٹس کے لیے کچھ کر لیں کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آیا کوئی بھی ہے ہم نے پچھلے دس سال سے تو میں بھی ویڈی اے میں ہوں ہم نے ساری پولٹیکل گورنمنٹس بھی دیکھ لیں اور اپنی سٹوڈنٹ لائف میں مارش اللہ بھی دیکھ لیا ہسپٹل کو ایزا ایڈورٹیزمنٹ ٹول استعمال کیا جاتا ہے پھر سے کہنا ایڈورٹیزمنٹ ٹول استعمال کیا جاتا ہے مشہوری کے لیے ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے تمام بیورتریل اور پولٹیشن کیونکہ ہوتا کیا ہے اب دیکھیں کہا جاتا ہے لفظ کو نرم تو نہیں کرنا چاہیں گے یہاں لوگ مرتے ہیں نہیں میں بالکل نہیں نرم کرنا چاہوں گا یہ میڈیا ہے میں شاید اس سے بھی جہدہ ہارش ہونا چاہوں گا لیکن اب وہ چیز چل نہیں پائے گی آپ دیکھیں سرپرائز ویڈیٹ ہوتا ہے سرپرائز ویڈیٹ سے پہلے ہستطال کے ملازمین ایم ایس جو ڈاکٹر آمیر بات کر رہے تھے سب کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں یہ سرپرائز ویڈیٹ ہے اور ہمیں بتایا جائے کہ ہم کون سا ایریا ویڈیٹ کریں یہ بھی بتایا جائے تاکہ اس ایریا کو اچھے طریقے سے پولش کیا جائے اور وہاں سے چیزوں کو جس طرح وہ بتا رہا تھے شفٹ کیا جائے پھر جنرل پبلی کو کیا لگتا ہے کہ وہ یار وہ پولیٹیشن آیا اس نے آ کے ڈاکٹرز کو ڈانٹا یا بیوروکریٹ آیا اس نے آ کے ڈاکٹرز کو ڈانٹا اس نے فلانے بندے کو ترمینیٹ کر دیا وہ واپس سے لگیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک جناح ہسپٹل میں ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک مریض کو فرش پہ لٹا کے جو ڈریپ لگا دی گئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی ترمینیٹ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا وہ میڈیا پہ ہائی بھی بنی لوگوں نے بابا بھی بڑی کی لیکن وہاں پہ ہم نے کیا جو اصل حقائق تھے ان سے پردہ اٹھایا وہ کیا تھے اب آپ دیکھیں اگر ایک مریض کو فرش پہ لٹے ہوئے ڈریپ لگی ہے تو دیٹ مینز اسے کسی ڈاکٹرز نے چیک کیا ڈاکٹر نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اسے کسی نرس نے پیرامیڈکس نے ڈریپ لگائی اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی یہاں پہ ریاست کی ایڈمیسیشن کی کیا ذمہ داری تھی بیٹھ دینا کیا بیٹھ ڈاکٹر نے گھر سے لے کے آنا کیا عدویہ جو مریض باہر سے لے کے آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوائیاں باہر سے لے کے دی جاتی ہیں تو دار سب جو آپ کو دوائیاں ملتی ہیں حکومت کی طرف سے وہ وہاں سے ملتی نہیں ہے سر ہمیں نہیں ملتی نمبر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہسپٹل کی فارمیسیز میں آتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف آج بھی آپ اگر آج کرنٹلی 2024 میں ہم بیٹھے ہیں آپ کسی بھی ہسپٹل کی انیلسٹ مگو آ لیں آپ کو میوہ ہسپٹال میں سرویسز میں سیمپل پائیوڈین نہیں مل رہی پائیوڈین یہ جو جنال دوائی لگاتے ہیں زصم کی اوپر یہ نہیں مل رہی یہ آپ کیمرے کے ساتھ جائیں اور آئی ایم رسپانسبل پورے وائیڈیا پنجاب تم کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں میوہ ہسپٹل میں میوہ میں سرویسز میں کوئی ایک بات غلط ہوئی تو وہاں پہ ہے کیا فارمیسی میں ہوتا کیا ہے سر ہوتا کیا ہے فارمیسی میں چیزیں وہ نارمل سائن پڑی ہوگی کوئی پانسی سی کی سرینج پڑی ہوگی وہ بھی پوری شوری آپ کے ریک پورے ہو جائیں اب ایک بات بتائیں چوبیس گھنٹوں کے اندر میوہ ہسپٹل کی امیجنسی میں آپ کے میڈیا اور ہمارے بھی ذرائع کے مطابق نو ہزار پیشنٹ آتا ہے ایک دن میں ایک دن میں ٹنٹی فور آز میں نو ہزار نو ہزار پیشنٹ کی سلپ بنتی ہے نو ہزار پیشنٹ کی سلپ بنتی ہے یہ موٹر سائکلوں پہ بھی آتے ہیں ایمولنسز میں بھی آ رہے ہیں گاڈیوں میں بھی آ رہے ہیں نو ہزار کے لیے چوبیس گھنٹے میں کتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اب دو شفٹس میں چلے ہوتے ہیں میکسمم میکسمم ڈاکٹرز بھی ہوں گے تو بیس سے پچیس ہوں گے اب جو کہا جاتا ہے ڈاکٹرز ہیتنا بات نہیں سوڑا تیس لگا لیں اگر تو نو ہزار کے لیے تیس ڈاکٹرز ہوتے ہیں نو ہزار کے لیے تیس ڈاکٹرز ہیں اب اس کے پاس میکسمم میکسمم ایک منٹ بچتا ہے کہ وہ اس ایک منٹ میں فٹا فٹ مریض کا جو مرض ہے اس کی تشخیص کرے دوائی لکھے اس کو مورد ایزام کبھی بھی اس بات پر نہیں ٹھہرائے جائے گا کہ وہ اس نے ہمیں چیک نہیں کیا اس کو مورد ایزام ٹھہرائے جا رہا ہے کہ مجھے دوائی نہیں ملی مجھے بیٹر نہیں ملا مجھے آپریشن کا ٹائم دو مہینے کا دے دی جوڑ صاحب آپ نے اس کا مطلب تین سو مریض دیکھنے ہیں جی ایک آدمی نے ہمارے ریفلیکشز بنے ہوئے ہیں یہ خالی اس کی نہیں اگر آپ آؤٹڈور کی بات کریں جوڑ صاحب آپ اس پر اپنا مائنڈ اپلائے کر رہی نہیں سکتے سیر یہی تو بات ہے تین سو لوگ دیکھنے آپ نے یہ کیسے ممکن ہے تین سو روپے میں مریض کی مبینہ غفلت سے مریض کی جان چلے گی مبینہ تو احتیاطر لگا دیتے ہیں وہ مبینہ غفلت کیا ہے میرے پاس میں امرجنسی میں بیٹھا ہوں ایک پیشنٹ آیا ہے میں نے اس کو فوراں دیکھ لیا اس کو دل کا عرض ہے میں نے اس کو within one to two minute انجیکشن لگانا ہے اس کی جان بچ جائے گی اب میں نے مرض کو دیکھا انجیکشن لکھا پیشنٹ کا ڈیٹھنے کو کہا باکے فارمیسی سے لے ہو وہ باکے فارمیسی میں گیا وہاں پہ نہیں تھا وہاں پہ نہیں تھا وہ میرے پاس واپس آیا باکے روکسہ وہ انجیکشن نہیں ہے اب میں اسے کیوں اس میرے لیے وہ مریض کی جان امپورٹنٹ ہے میرے اس ٹائم اخلاق امپورٹنٹ نہیں ہے میں اس کے اوپر شہود کروں گا کہ یار باہر سے لے کے آؤ جہاں سے مرضی لے کے آؤ مریض مرضی لے گا فٹا فٹ لے کے آؤ وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے ہسپٹل کے باہر جو فارمیسی وہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ وہ انجیکشن آٹھ سے دس ہزار کہا رہے ہیں اب اس مریض گریم مریض جو پتہ نہیں کہاں سے چلایا کرایا کسے مانگ کے آیا جب وہ اس کے پاس نہیں ہوتا میں اسے کہی جا رہا ہوں اس دورہ مریض کی ڈیتھ ہوگی وہ اٹینڈڈ آ کے میرا گیرمان پکڑے گا کہ اس ڈاکٹر نے میرے مریض کو اٹینڈ نہیں کیا اب مجھے کچھ دیں گے میرے پاس سامنے فوج ہے کوئی ہتھیار کوئی چیز دیں گے تو میں ان پر چھوٹ کر سکوں گا میں ڈاکٹر آدل کو بھی شامل کروں ڈاکٹر آدل آپ سے میری امید یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں یہ سب جھوٹ ایسا نہیں ہوتا تین سو لوگ غیر انسانی حرکت ہے کہ ایک ڈاکٹر کو کہا جائے کہ تو ایک میوہ ہسپٹل جیسے ہسپٹل میں جس کی اپنی تاریخ ہے جو شہر لہور کے اندر ہے جس کا ساروں کو علم ہے جس کا کیٹرنگ بہت بڑا ایریا ہے اس میں کیا ڈاکٹر مزید نہیں آسکتے تین سو کیوں بلال بھئی سب سے پہلے آپ کی اجازت سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی سی ایم صاحب موجودہ تب تک حلات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ڈاکٹرز حلال کمانا نہیں شروع کرتے تو آپ کمانے آپ مانے ان کی بات اور میں تا حیات یہ بات کروں کہ یہ بات ہم ہر جگہ پہ کوٹ کریں گے اب یہاں پہ جو ڈاکٹرز آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ان میں سے ایٹی پرسنٹ انپیڈ ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملتی تنخواہ نہیں ملتی بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے آپ اس بات کی ان کو تنخواہ نہیں ملتی آپ کو تنخواہ نہیں ملتی آپ کیمرے میں بھی دکھا دیں تو حرام تو دور کی بات ہے تو بچارے کھاتی کچھ نہیں ہے یہ ابھی تک اپنے گھروں سے پیسے لے کر رہے ہیں یعنی ان کو بوقع نہیں ملتا حرام کرنے کا بھی تک اور ان کی برگیوں کو حلال تو کھلائیں پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو حلال کھا رہے ہیں اس کو حلال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے حرام کھانے سے مراد یہی تھی کہ آپ پیسے حلال نہیں کر رہے تو پہلے یہ پیسے ملیں گے پیسے ملیں گے تو ان کو حلال کریں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے فنڈ تو ہوتا ہوگا ان کو جاب ملی ہے تو ان کا بچار ہوتا ہوگا میں آپ کو اس کا جواب دیتا دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں جو ہسپٹل کے حالات تھے بنجاب میں شاید اس طرح کی ہوں گے یا اس سے خراب ہو گئے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ سرویسیز ہسپٹل میں جو آپ کے پیچھے بیڈ کی کپیسٹی شو کی گئی ہے وہ کی تیرہ چودہ سو ہے آج سرویسیز ہسپٹل میں کوئی بائیس تیری سو بیڈز ہیں ہر بیڈ پہ جو دو دو مریض ہوتا ہے وہ ایک الہدہ ہے اب ہمارے پاس جو ایچ آر ہے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے پیرامیڈکس ہیں جو نرسیز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو فورٹین ہنڈرڈ بیڈز ہیں کہ چودہ سو بیڈز کے حساب سے ہی ہمیں عملہ دیا گیا جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور میرا خیال ہے اور بیڈ ہوگی تیری سو اب میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ شاید قیامت کسی طرح ہمارے وہ تیرہ سو ہی رہنے وہ نہیں بڑھنے ہم ہسپٹلز پہ پیسہ لگاتے ہیں فنڈز بھی آتے ہیں میرا خیال پاہ سے چھے رب ریپیہ شاید سرویسی ہسپٹل کا ایسٹیبیٹ ہوگا ایک سال کا تو جس بندے نے یہ پیسے ایڈمیسٹریشن کو دینے ہیں کیا اس کا یہ فرض نہیں ہے کہ ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ پیسے لگے کہاں ہیں اگر کسی مریض کو دوائی نہیں ملتی اگر کسی مریض کا ٹیسٹ ہسپٹل کے اندر سے نہیں ہوتا تو وہ کس کا قصور ہے وہ کس کا قصور ہے وہ ویسی لیبورٹریز ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ہسپٹل کے ہماری وارڈ کے ایک ڈاکٹر صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ باہر نجی لیبورٹریز سے کروایا تھا اب اگر ہسپٹل کے اندر سے وہ بلا ٹیسٹ نہیں ہوتا تو وہ کہاں سے کروایا اور دوسری چیز میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک مریض آیا تھا آپ کو یاد ہوگا سرویسیز ہسپٹل میں نگلے ریا کا جو فوت ہو گیا تھا چھے آٹھ مینے پہلی کی بات ہوگی اس مریض کا جب ہم نے ریڈ کی ہڈی کا پانی کا سیمپل اندر بھیجا تو وہ نیگیٹیف تھا وہ نہیں تھا اس کو اس میں نگلے ریا نہیں تھا جب ہم نے اس کو باہر بھیجا ایک نجی لیبورٹری میں تو وہاں پہ پوزیٹیف آیا گیا بلکل پوزیٹیف آیا ٹھیک ہے آپ یہ حالات دیکھ لیں کہ جو آپ نے 1967 میں ہسپٹل بنایا اس کی لیبورٹری بنائی جو انیس سو چتر میں بنایا جو انیس سو ترپن میں بنائی سی چلتی جاری ان کو کوئی اپگریڈ ہی نہیں کیا گیا یہ اتنا بڑا علمیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مریض کو آپ کے ہسپٹل میں علاج مہیہ کیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی اب ٹو دا مارک نہیں ہے نہیں ہے رکھتا میں وقفہ لوں گا ایک چھوٹا سا وقفہ لیکن میں واپس آتا ہوں لیکن یہ بات جو ہے یہ کانوں کو ہاتھ لگانے والی کہ ایک ہسپٹال کی لیب جو ہے وہ اس کو نگٹیف دکھا رہی ہے اور باہر کی لیب اس کو پوزیٹیف دکھا رہی ہے یہ ایک بات ہے لیکن اکر ایک ڈاکٹر کو تین سو مریض روز دیکھنے ہیں تو پھر انہ لیلہ و انہ لہ راجیوں نے